بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پورے ملک میں صحت کے حوالے سے جو مخدوش صورتحال درپیش ہے تو اس پسی منظر میں دو بڑے سوالات قائم ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت گرمہ گرم اس پر باس ہو رہی ہے تو سوچا کہ آج کی نشست میں ان کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کی جائے پہلا سوال تو یہ ہے ناظرین کی کیا کرونا وائرس کے پیلاو کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جمعہ اور جماعت کی جو نماز ہے اس کو موقوف کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور دوسرا سوال ذرا آخری درجہ کا ہے کہ اگر کرونا کی وجہ سے کوئی شہید ہو جائے تو اس کے غسل اور جنازے کا حکم اور طریقے کا کیا ہوگا تو ان دو باتوں کے مختصر وضاحت پیش خزمت ہے لیکن اس سے بھی پہلی بات جو پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو جان لیوہ وبائی امراض ہے اس کی اصل وجہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کو تاہی اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر علانیہ گناہوں کی کسرت اور گناہوں کی جرعت یہ اصل سبب ہے جب کوئی قوم کل کر دینی احکام میں اجتماعی غفلت کا شکار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں مختلف طریقوں میں سے کسی طریقے سے ڈرا کر اپنی طرف متوجہ فرما لیتے ہیں لہٰذا ہم سب کو تمام گناہوں سے تہدل سے توبہ اور استغفار اور آئندہ کیلئے بچنے کا قوی عظم اس موقع پر کرنا چاہیے اور یہ نقد فائدہ تو ہمیں اس موقع کا ملنا ہی چاہیے مذکورہ جو دو سوال ہے اس میں جو پہلا سوال ہے اس کے جواب کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو وائرس لاحق ہو چکا ہو یقینی ہو یا اس کے حوالے سے غالب گمان یہ ہو کہ اس کو وائرس لائق ہو چکا ہے اور وہ بیمار ہو چکا ہے تو ایسے شخص کے لئے جماعت اور اجتماعات کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں جانا مکروع تحریمی ہے ناجائز ہے ایسے لوگوں کو مساجد سے روکنا شریعت کا حکم ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دوسروں کو اپنے ذرست سے بچائے اور یہ شریعت کا تقاضی ہے اور اصولی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں معمولی درجے کے علامات ہوں تو اسے مسجد سے روکنا تو درست نہیں ہوگا البتہ مسجد میں اس کو سب سے ایک آدھ میٹر کے مناسب فاصلے پر کڑا کیا جا سکتا ہے اور اس سے سب میں خلل کا جو گناہ ہے وہ لاحق نہیں ہوگا یہ ایک احتیاطی تدبیر کی جا سکتی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسی کوئی ظاہری علامت نہ ہو تو اس کو مسجد سے روکنا یا اس کا جماعت سے غائب ہونا یا سفوب میں فاصلہ لاکر صف کی جو حیعت ہے اس کو اس کی وجہ سے خراب کرنا تو ان میں سے کوئی بھی عمل ہماری رائے میں جائز نہیں ہے اور اس کی وجوہات کچھ درجزیل ہے پیش کی جاتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جمعہ اور جماعت نہ صرف یہ کہ ایک شرح حکم ہے بلکہ یہ ایک شعائر اسلام میں سے ہے فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے طبیون الحقائق اس میں ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر جمعہ کی اور جماعت کی نماز معطل کرے تو ان کے ساتھ لڑائی تک کی جا سکتی ہے تو یہ ایک شعائر اسلام میں سے ہے ایک عام شرح حکم نہیں ہے واجب بھی ہے شرح حکم بھی ہے اور شعائر اسلام میں سے بھی ہے تو جس کیفیت کی ہے جو تیسری کیفیت میں نے آپ کو بتائے ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ محض وہم یا خدشہ کی کیفیت ہی کہلائی جا سکتی ہے تو خدشات کی وجہ سے ایک واجب حکم اور ایسا واجب جو شعائر اسلام میں سے ہو اس کا ترق قطعان مزاج شریعت نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے اس حوالے سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بارش کے عوضر کی وجہ سے ترقی جماعت کی اجازت احادیث میں وارد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی شدید بارش کی صورت ہے جس سے ہر آنے والے کا واضح حرج ہونا واضح ہو اور ہم جس صورتحال کی بات کر رہے ہیں جو تیسری صورت میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں ہر آنے والے کا واضح حرج میں مبتلا ہونا نہ یقینی ہے نہ اس کا ذن غالب ہے بلکہ محضر ایک احتمال کے درجے میں ہے اب ایسے احتمال کی صورت میں ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے کیا سبق ملتا ہے اپنے سلب اور اکابر کے عمل سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون عمواس جو بہت بڑا تعاون تھا جو پھیل گیا تھا اس میں صحابہ اور تابعین اور صلف صالحین کے بڑی تعداد شہید ہوئی تو اس تناظر میں اس صورتحال میں صحابہ تابعین صلف صالحین سے کوئی ایسا فیصلہ منقل نہیں ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو معطل کیا ہو اور جماعت پر پابندی لگائی ہو بلکہ اس کے برعکس سات سو چون سٹھ ہجری میں جب تعاون کی بیماری مسلمان علاقوں میں آئی تھی تو ایک شافعی معرخ اور فقیح قاضی صفد وہ ایک کتاب ہے ان کی شفاء القلب المحضون فی بیان ماہ تعلق بالتاعون تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فہجرن البیوت ولزمن المساجد کہ ہم نے گروہ کو چھوڑا اور مسجدوں کو ہم نے اپنا ٹکانہ بنائے اور مسجدوں کی طرف رجوع کیا تو یہ ہمیں سلف کے عمل سے ملتا ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے ایک اور بات ہوا اس حوالے سے یہ کی جاتی ہے کہ تعاون میں اور اس بیماری میں فرق ہے کہ تعاون میں جو ہے نا وہ مس سے اور چونے سے کسی کے بدن کو مس کرنے سے وہ کوئی پیلنے والی بیماری نہیں ہے تو اس وجہ سے وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ تعاون قریب ہونے سے یا نظام تنفس سے منتقل نہیں ہوتا عالم ادارہ صحت کے ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو کئی اسباب ذکر کیے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ تعاون بھی قریب ہونے کی وجہ سے اور نظام تنفس کے ذریعے سے پیلنے والی ایک بیماری ہے تو اگرچہ انہوں نے اس کو قوی سبب نہیں قرار دیا لیکن کسی درجہ میں اس کو سبب مانا ہے تو اگر صحابہ کے دور میں جو تعاون عامواز پیش آیا تھا یا بعد میں اگر اس پس منظر پر ہم نظر ڈالے تو تعاون میں جو ہلاکت خیزی کی جو طاقت ہے کہ تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصد لوگوں کا فوت ہونا اس میں تقریباً یقینی ہوتا ہے اور اس کے پیلاو کا جو حجم تھا اس زمانے میں تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے اور پھر اس عالم ادارہ صحت کے رپورٹ میں جو سبب بتایا گیا ہے کہ قریب ہونے قریب جانے نظام تنفس سے یہ پیل سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی اگر جو خدشہ پائے جاتا تھا اس تعاون کے زمانے میں تو آج کل کے کرونا وائرس کے خدشے سے بہرحال زیادہ ہی تا کم نہیں تھا کیونکہ نہ تو کرونا کا پیلاو کا حجم اتنا ہو چکا ہے ہمارے ملک میں اور نہ اس سے فود ہونے کا جو اوسط ہے وہ اتنا زیادہ ہے دو یا تین فیصد ہے زیادہ زیادہ تو اس قوی خدشے کی صورت میں جب جماعت معطل نہیں کی گئی تو آج کل بھی یہی حکم ہوگا کہ جماعت کو معطل نہیں کیا جائے گے بلکل لیا اصل بات یہ ہے ناظرین کے جماعت میں جانا اور مسجد کو عباد رکھنا یہ بیماری کا سبب ہونے کی وجہ رجوع اللہ اور اجتماعی توب اور استغفار کے ایک صورت ہے اور بیماری کی وجہ یہ بیماری سے بچاؤ کا ایک سبب اور ذریعہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ شریع اسباب اور اللہ سے تعلق کو تو ہم نے اسباب اور تأثیر کے دائرے سے ہی خارج سمجھ کر رکھا ہے تو ہمیں اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنے چاہیے اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے تو خلاص یہ ہوا کہ جو آدمی پہلے سے صحت من ہو تو ایک قائدہ ہے عقل کا بھی تقاضہ ہے شریعت کا بھی تو اس آدمی کو صحت من ہی مانا جائے گا جب تک اس میں واضح علامات نہ ہو اور یہ ایک بات ہے کہ کرونا تو بعد میں ظاہر ہوتا ہے پندر بیس پچیس دن وہ چھپا رہتا ہے تو یہ بھی ایک خدشہ ہے تو ایک آدمی پہلے سے اگر صحت من چلا آ رہا ہے تو اس کا صحت من ہونا یقینی ہے اور اس کے اندر کرونا کی سرائت یہ ایک خدشہ اور ایک شبہ اور ایک وہم کی کیفیت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اس یقین کو اور اس شخص کو صحت من کی وجہ مریض قرار دینا یہ اقدام ہم نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے کسی شرح حکم کے چھوڑنے کی جو واجب درجہ کا حکم ہوں اس کے ہم اجازت دے سکتے ہیں ناظرین قرآن کی آیت میں صلات خوف کے جو احکام ہیں اس سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ جب ایک گروہ کو پہرے پر کڑا کر کے دوسروں کو امن کا ایک غالب گمان حاصل ہوا تو پھر جو امن والے لوگ تھے ان کے ذریعے جماعت کرائے گئی اور دوسرے لوگوں کو پھر دوسرے درجہ میں جماعت کرائے گئی تو ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کے خوف اور جان کے حفاظت کے اصول کو اپلائی کر کے وہاں جماعت ہی کا حکم اٹھا لیا گیا اور جماعت ترک کر دی گئی بلکہ طریقے سے جس میں امن کا انتظام بھی ہوا اور شریعت کے حکم پر عمل بھی ہوا اس طریقے سے اس جماعت کے عمل کو ادا کیا گیا اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہے جو ماہرین بتاتے ہیں مسجدوں کے حوالے سے انفرادی ملاقاتوں کے حوالے سے جس کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا کافی لمبی چوڑی تفصیلات ہے پن ربیس احتیاد تدابیر ہے تو ان سب کو اختیار کر کے ایک امن کی قیفیت حد تل امکان جو ہم سے ہو سکتے ہیں پیدا کر کے ہم جماعتوں کو مسجدوں کو عباد رکھے اس حوالے سے ایک دو وضاحتیں بھی ضروری ہے ایک یہ ہے کہ اس مسئلے میں جن ممالک کے اہل علم نے ایک فتوہ دیا ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ مساجد کو بند رکھا جائے تو ان کے اس فتوے سے تو ہم متفق نہیں ہے لیکن ان کے اس عمل کو زیادہ زیادہ ہمیں اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ انہیں برا بلا کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وہاں کے جو باشندے ہیں ان کے لئے ان کے فتوے پر عمل کرنے کے صورت میں ان لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ بہرحال ایسا ہے جس میں موجودہ حالات میں اجتہادی اختلاف کے گنجائش بہت سارے دلائل کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ گنجائش اجتہادی اختلاف کی اس میں نظر آتی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر حکومت مساجد بند کرنے کا فیصلہ کر لے اور سرکاری طاقت کے بنا پر اس کو نافذ بھی کرے تو ان کے ساتھ لڑنا اور انتشار پیدا کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ وہاں فتنے سے بچنے کا حکم ہوگا ہمیں شریعت کا اور ایسی صورت میں گھروں میں جماعت کا احتمام کیا جائے گا اور جمعہ کی نماز بھی مختصر خطبے کے ساتھ امام کے علاوہ تین عاقل بالغ مرد مقتدیوں کے معیت میں جمعہ کی نماز بھی اس طرح پڑی جائے گی تو ایسی صورتحال میں عام لوگ گناہگار ہونے کی وجہ شرن معذور شمر ہوں گے اگر حکومت کی طرف سے بجبر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو اس صورت میں فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے بینائیہ جو ہدایہ کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب کسی اجتہادی عمر کی بنا پر کوئی حاکم وقت مسلمانوں کو جمعہ قائم کرنے سے روک دیں تو وہاں پھر حاکم کے مضاحمت نہیں کی جائے گی اور ان کے فیصلے کو مجبوری میں تسلیم کیا جائے گا تو اس میں کوئی فتنہ اور فساد پیلانے کی اجازت بہرحال نہیں ہوگی ناظرین جو دوسرا مسئلہ تھا کہ کرونا وائرس کے مریض کو جو فود ہو جائے شہید ہو جائے اس کو غسل کیسے دیا جائے تو ناظرین اس میں ڈاکٹر سے ہی مشورہ لیا جائے گا اگر ڈاکٹر اجازت دے دے تو موہ پر ماسک پہن کر اور ہاتھوں پر دستانے پہن کر ان کو پراپر طریقے سے غسل دیا جائے اگر ڈاکٹر اس کو منع کر لے تو پھر ذرا فاصلے سے مریض کے جسم پر پورے جسم پر پانی بہائے جائے پائپ وغیرہ کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے کیونکہ اگر پورے جسم کو پانی پہنچ گیا تو فرض غسل اس سے بھی آدھا ہو جاتا ہے اور اگر اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ڈاکٹر کی طرف سے تو پھر ہاتھ پر کپڑا لے کر اور موہ پر ماسک پہن کر احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کر کے ایسے شہید کو مریض کو تیمم بھی کرایا جا سکتا ہے تو اس سے بھی غسل کا فرض آدھا ہو جائے گا تو یہ اس صورتحال میں ایک دو اہم مسئلے تھے جس کی وضاحت درپیش تھی تو امید ہے کہ آپ نے سمجھ لی ہوگی بات آپ اس کو آگے بھی پیلانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ